ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آج لگا لیتے ہیں ہم جی ستمبر کی آج دو تاریخ ہے تو آج لگا لیتے ہیں ہم ٹوماٹر کی پنیر یہ تو بینگن کی ہے ٹوماٹر کدھر گئے یہ ہے جی ٹوماٹر یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے ہیں میں نے ادراز والوں سے مگوایا ہے بیج میں نے مگوایا تو تھا سردی کا بیج لیکن دیکھیں انہوں نے گرمی کا بیج بھیج دی ہے میں نے اب یہ قدو کرے لے کیا کرنے ہیں یہ دیکھیں اب تو سردی کا موسم ہے میں نے کبھی بیج اور کوئی چیز بھی کبھی آرڈر کر کے نہیں مگوای میں خود ہی بناتی ہوں میں نے سوچا کہ چلو میں بھی دیکھتی ہوں چیک کر کے ان کے بیج کیسے کام کرتے ہیں تو اس لیے میں نے مگوایا ہے لیکن انہوں نے مجھے جی یہ گرمی کے بیج بھیج دیے ہیں میں نے یہ کیا کرنے ہیں میں نے تو خود سے وہ بیلیں ساری اکھیار دی ہیں تو اب تو سردی کا موسم ہے تو اب سردی کی سبزی لگنی ہے اور میں نے آرڈر کیا تھا ادراد والوں کوئی جس کا کوکو پیٹ اور ایپسن سالٹ کا لیکن ایک مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک وہ آرڈر نہیں آیا یہ بات تو اچھی نہیں ہے کیونکہ اب تو موسم ہے میں نے سوچا چلو سب یہ لگاتے ہیں کوکو پیٹ میں بیج تو میں بھی لگا کے دیکھتی ہوں حالانکہ میں تو کمپوسٹ ریت اور مٹی کے اندر لگاتی ہوں بیج اور بہت اچھے یہ جرمنیشن ہو جاتی ہے تو چلو اب لگا لیتے ہیں شکایتیں تو ہو گئی اب بیج لگا لیتے ہیں دیکھیں یہ کتنا تھوڑا سا کم سا بیج ہے یہ دیکھیں اس سے زیادہ تو میں جو ٹماتر گھر میں کھانے کے لیے لے کے آتی ہوں بڑے بڑے ٹماتر ان کے بیج نکال کے تو لگا لیتی ہوں چلو آج یہ بھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ٹماتر کمال کرتے ہیں یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں اچھی ہیں یا نہیں یہ دیکھیں اب نکال کے اس کو ایسے تو یہ میرے پاس دو کملے ہیں ان کے اندر میں نے ریت کمپوسٹ اور تھوڑی سی مٹی یہ ملا کے تو یہ بنایا ان کا اب ایسے ہم نے ایک ایک بیج یہ دیکھیں اتنے اتنے فاصلے پہ ایسے ان کو ڈال لیتے ہیں بیج تو یہ مجھے مرے ہوئے ہی لگتے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے اتنے اچھے تو نہیں لگ رہے کیونکہ مجھے تو یہ چیز پسند نہیں آئی یہ دیکھیں اس کو ایسے لگا لیا اب ہم اس کے اندر بیج ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کدر ایسے اتنے اتنے فاصلے پہ یہ تین چار بیج صرف نکلیں ہیں اندر سے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ تو دال گانے والی بات ہے ان کے اوپر ہم نے ڈال لیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر نہ تھوڑی تھوڑی ہلکے ہاتھ سے مٹی تھوڑی تھوڑی ڈال دیتے ہیں ایسے اب آپ بھی ساری سبزیاں لگا لیں جو پنیری لگانی ہے وہ بھی لگا لیں تو میں دکھاتی ہوں آپ کو جو میں نے پہلے پنیری لگائی ہے ٹماٹروں کی یہ میں نے بھی ایسے چسکہ ہی لیا ہے اب چلو دیکھتے ہیں دراز والوں کے بیج کیسے ہوتے ہیں ویسے مجھے ضرورت تو نہیں ہوتی کیونکہ میں خود ہی بیج تیار کرتی ہوں اور گھر میں اپنے ہی لگاتی ہوں یہ لگ گیا اب اس کو دے لیتے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا پانی یہ دیکھیں پانی ایسے دیں گے کہ بیج اپنی جگہ سے ہلے نہیں یہ دیکھیں ایک دفعہ اس کو ہم بھار کے پانی دے لیں گے اور بعد میں تھوڑا تھوڑا جب یہ مٹی تھوڑی خوشک ہونے لگے نا تو پھر اس کو ہم پانی دے لیں گے یہ دیکھیں میں نے تو پہلی دفعہ بیج مگوائے ہیں اندراز والوں سے مجھے تو بات پسند نہیں آئی تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آرڈر مجھے ابھی جو میں نے کیا تھا آرڈر وہ بھیجائی نہیں ہے کوکو پیٹ اور ایپسن سالٹ کیونکہ یہ ہمارے ادھر کوڑ مومن سے نہیں ملتے اب یہ دکھاتی ہوں میں آپ کو جو میں نے پہلے ٹماتر کی پنیری لگائی ہے یہ دیکھیں یہ وہی پنیری ہے یہ تو اور پودا ہے نا یہ ایک یہ ٹماتر کی پنیری ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ یہ میں گھر میں کھانے کے لئے ٹماتر لاتی ہوں نا تو اس کے بیج نکال کے میں ایسے موسم بے موسم پھینکتی رہتی ہوں وہ خود ہی جرمنیشن ہو جاتے ہیں جرمنیٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ میں نے ایک بیل کی ایسے شاک ٹوٹی ہوئی تھی میں نے اس کو لگا دیا ہے میں کوئی چیز بھی ضائع نہیں کرتی جو بھی میرے پاس ہوتا ہے میں کسی نہ کسی گملے میں اس کو لگا دیتی ہوں آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے تھوڑا سا ایک پتہ دو نکالے ہوئے ہیں اسی طرح میں اپنے گھر میں پودے تیار کرتی ہوں آپ بھی اپنے گھر میں پودے تیار کریں اور گھر میں سبزیاں لگائیں اور جی مزے سے بیٹھ کے کھائیں میری ہیں تو ایسی عادت ہے جو بھی بیج مجھے ملتا ہے میں تو لگا دیتی ہوں تو آپ بھی لگائیں اپنے گھر میں سبزیاں پھال پودے اور جو آپ سے کوئی پنیری مانگنے آئے ان کو ضرور پنیری دینی ہے تو لوگوں کو بھی موٹیویشن کریں کہ جو یہ مہنگائی ہے اسی طرح ہی ختم ہو سکتی ہے جب ہم خود محنت کریں جب ہم نے خود محنت نہیں کرنی تو یہ مہنگائی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اب یہی حساب لگا لیں آپ کہ اگر آپ اپنے گھر میں سبزیاں لگاتے ہیں اور اپنے گھر سے ہی توڑ کے ارگینک سبزی کھاتے ہیں تو آپ کے جب پہ کچھ تو بوجھ ہلکا ہوگا نا اگر ہم نے فون پکڑ کے اور گھر میں باتیں کر کے ادھر ادھر کی وقت گزار دینا ہے یہ مزے کی بات نہیں ہے مجھے دیکھیں میرے اوپر اتنا کام کا بلڈن ہے پھر بھی میں اپنے پودے لگاتی ہوں سبزیاں لگاتی ہوں اپنے گھر کے حالات جو ہیں میں نے اسی طرح بہتر کیے ہیں کیونکہ جو بوجھ ہماری جیب پہ پڑنا ہے سبزی کا وہ تو نہ پڑے تو ہمیں اسی طرح اپنے گھر میں سبزیاں لگانی چاہیے کٹنگ لگانی چاہیے پودے لگانے چاہیے بجائے کہ جو ہم جا کے نرس رہی تھے اتنے مہنگے مہنگے پودے لے آتے ہیں تو وہ تو سلسلہ ختم ہونا اچھا جی اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت تو اگر ویڈیو پسند آئے لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کو ضرور کرنا بچو آ جاؤ کوئی بات نہیں دیکھا کرو ویڈیو اللہ حافظ